اسپتال کی غفلت نشوہ کی جان لے گئی نومہ کی بچی دو ہفتے بعد اسپتال میں زندگی کی جنگ ہار گئی اسپتال انتظامیہ کے خلاف اقدام قدل کا مقدمہ درج تین ملزمان تین روزہ ریمارٹ پر پولیس کے حوالے ملزمہ صوبیہ کو عدالتی ریمارٹ پر جیل بھیجنے کا حکم بچی کی حالت گلستان جوہر کے اسپتال میں غلط انجیکشن لگنے پر بگڑی تھی نشوہ جان سے چلی گئی لیکن سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن نہ جاگا کمیشن نے واقعے میں ملابس کسی شخص سے معلومات نہیں لی اسپتال کا دورہ تو کیا ریپورٹ نہ پیش کی اسپتال کو سیل کرنے نہ کرنے کا اختیار محکمہ اسے ہے سندھ اور ہیلتھ کمیشن کے پاس ہے وزیر اعلی سندھ کا نشوہ کی موت پر دکھ کا اظہار مراد علی شاہ کا کہنا تھا والدین کے دکھ کو سمجھتا ہوں ننہی پری کے والدین کو انصاف کیے کہ اندھانی کرا دی گورنس نمران اسماعیل بولے سہت کے شعبے میں ایسی لاپرواہی ناقابلے قبول ہے فنکشنل لیگ کی نسرت سہرہ باسی نے سوال اٹھایا اوہاں ملاس کے لیے جائیں تو جائیں کہاں ڈاکٹرز ہیں وہ اس کے بالکل ذمہ دہار ہیں ہنڈیڈ پرسینٹ جو اسپطال چاہے وہ پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ کے اس کے اندر جو یہ نگلیجنس ہوتی ہے یہ کرنیل نگلیجنس ہے ان کو کوئی قانون سازی ایسی کرنی پڑے گی کہ جس کی اوپر یہ ہے اس کی وہ سختی سے نمٹا جائے پرائیویٹ ہسپٹلز میں بھی ہماری ننی ننی ماسون کلیاں اس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جائے اور وہ ایسے ہاتھوں میں دم توڑ دیں مجھے بتائیں پھر کہاں جائے کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں ماں جڑوہ بچوں سمیت قتل ایملو کے مطابق ماں اور بچوں کو تیزدھار آلے سے قتل کیا گیا انویسٹگیشن ٹیم نے جائے وقوع سے شواہد اکھٹے کر کے بیانات قلم بن کر لیے واقعی کا مقدمہ مقتولہ کے بھائی کی مدیت میں درج تینوں کی نماز جنازہ میں عزیز و اقارب اور اہل محلہ کی بڑی تعداد کی شرکت تین میں دوراتوں کو اپنے دوراتوں میں دنیا مغلقا جنازہ میں گیا اور اور اپنے دوراتوں میں دیجانہ جنازہ کی شارتی ہوگیا کچھ مجھے تریزیوں میں دنیا کیا بڑی تریزیوں میں دیجات ہیں ہمیں یقین ہے کہ دونوں ملکوں کی سرزمین ایک دوسرے کے خلاف دہشتگردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دی جائے گی ہم اپنی سرزمین سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے وزیر آسم عمران خان کی ایرانی صدر حسن روحانی کے ہمراہ مشتر کا پریس کانفرنس کہا پاک ایران تعلقات میں کوئی دراد نہیں ڈال سکتا ایرانی صدر بولے سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال ہوا دہشتگردی سے لڑنے کے لیے جوائنٹ ریپیڈ ریاکشن فورس بنائیں گے ممبران پنجاب اسمبلی نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار پر اعتماد کا اظہار کیا عثمان بزدار خود کو اکیلا نہ سمجھیں پنجاب کو تحریک انصاف کے قلعے میں تبدیل کریں گے معاملے خصوصی براہ اطلاعات فردوس عاشق آوان کہتی ہیں پی ٹی آئی میں کوئی اختلافات نہیں ہیں بیٹنگ آرڈر تبدیل کرنا وزیر اعظم کا حق ہے آپوزیشن اپنا چورن کبھی نہیں بیچ پائے گی ایف آئی کے ازغر خان عمل درامت کیس بند کرنے کی صدا مسترد وفاقی دارے کی درخواست پر سپریم کورٹ برہام جاسٹس عظمت سعید نے نماغ دیئے ہر ملزم اپنے جرم سے انکار کرتا ہے کیا ایسی صورت میں کیس دفتر داخل ہو جاتا ہے کیا قتل کا مقدمہ ملزم کے انکار پر بند ہو جاتا ہے وفاقی تحقیقاتی دارے کیس میں پوری جان لڑائیں عدالت کا برگیڈیر ریٹائیڈ حامد سعید کا بیان دوبارہ ریکارڈ کرنے کا حکم ایک ماہ میں پیش رفت ریپورٹ طلب موبائل کارڈ پر ٹیکس کٹوٹی سے متعلق کیس اٹرنی جنرل نے سپریم کورٹ کو بتایا موبائل کارڈ پر ہر سارف کو ایڈوانس ٹیکس دینا ہوتا ہے جس پر انکم ٹیکس کا اطلاق نہیں ہوتا وہ ریفنڈ لے سکتا ہے جسٹس اعجاز الحسن نے سوال کیا جو ریفنڈ نہ مانگے وہ جیب میں ڈال لیں گے کیا ریڑی والا ریفنڈ کے لیے انکم ٹیکس کمیشنر کے پاس جائے چیف جسٹس آصف سعید خوصہ نے کہا لگتا ہے ریاست نے ہر شہری کو قابل ٹیکس سمجھ لیا ہے سانہہ بارہ مائی کی تحقیقات سندھ ہائی کورٹ کارڈ جی آئی ٹی سے متعلق سندھ حکومت کی ریپورٹ پر عدمت منان کا اظہار نئی جی آئی ٹی کی تشکیل کے لیے دو مخ کی محلت دے دی عدالت نے دیے گئے معافضے کی تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی عم کے قیام کے لیے سیول اور سیکیورٹی داروں کی کوشش سے کامیاب ورلٹ ٹام انڈیکس میں کراچی چھٹے سے ستر میں نمبر پر آ گیا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آسک وفور نے ٹویٹر پیغام میں لکھا کراچی میں صورتحال بہت بہتر ہے اس کی تمام کریڈٹ سیول داروں، سندھ رینجرز، سیکیورٹی داروں اور انتظامیاں کو جاتا ہے کراچی میں عم کے قیام کے لیے شہریوں کا بھی بڑا کردار ہے کراچی کے رزاقباد پولیس ٹریننگ سینٹر سے تینتالیسوہ ایگلٹ کورس بیچ پاس آؤٹ خواتین سمیت تیرہ سو چھبیس اہلکار میدان عمل میں اتر گئے ملک سے وفداری کا حلف لیا ملک سے وفداری کا حلف لیا